موسیقی ایسا دیکھتا ہے لکھنو کا ائرپورٹ ہم نے بیک ڈراب کر دیا ہے ہماری جو فلائٹ ہے وہ انڈیگو کی ہے لکھنو ٹوڑ دیلی ابھی ہم جا رہے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے یہاں سے ہم لوگ جائیں گے دیلی پھر وہاں سے ہماری فلائٹ ہوگی شام میں ہمارا سیکیورٹی چیک ہو گیا ہے وہاں پر ویڈیو پر آنا اللاؤڈ نہیں تھا اس لیے وہاں ریکارڈ نہیں کرا ابھی ہم آگے ہیں اپنے گیٹ پہ بورڈنگ سٹارٹ ہو گئے چلی جاتے ہیں فلائٹ میں ہماری فرسٹ انٹرنیشنل فلائٹ کچھ ایسا ہے باہر سے ہم آگے ہیں فلائٹ کے اندر ایسا ہے کچھ انڈیگو کا فلائٹ ہم ٹک آف کے لیے تیار اور ہماری فلائٹ ٹک آف ہو گئی آپ کو باکٹی ڈیٹیل دے دیتا ہوں یہاں سے ہم جائیں گے تہلی کہ تہلی سے ہماری فلائٹ ہوگی دبائی دبائی سے ہم رات میں جائیں گے نجف نجف سے ہماری باسہ ہوگی کربلا کے لیے ہم لوگ دیلی لینڈ ہو گئے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے باہر ہمارا لگج جانے والا ہے لگج لے کر ہم جائیں گے باہر ہمارے بیکس آگے ہیں ابھی ٹائم ہوا ہے دوپہر کے ایک چڑھئے باہر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں دہلی کا باہر سے ائرپورٹ ہم آگے ہیں اندرہ گانٹی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ڈیپرچر پہ ہم نے لنچ ائرپورٹ کے باہر ہی کیا ابھی ہم لوگ آگے ہیں ائرپورٹ کے اندر بیک ڈرپ کر کر پھر جائیں گے امیگریشن کے لیے ہم نے بیک ڈرپ کر دیا ہے باقی لوگ لائن میں لگے ہوئے اپنا بیک ڈرپ کرنی کے لیے سب کا ہو جائے گا پھر ہم لوگ جائیں گے امیگریشن کے لیے امیگریشن میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں ہم سب کا امیگریشن ہو گیا ہے امیگریشن میں کوششن پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو کتنے دن کے لیے جا رہو وہ آپ بتا دیں کہاں جا رہو کس لیے جا رہو ہم آگئے ہیں اپنے گیٹ پہ ہماری جو فلائٹ ہے وہ ہے ایر آرابیہ کی یہاں سے دبائی جائے گی سامنے ہماری فلائٹ کھڑی ہوئی ہے ایر آرابیہ چلی جاتے ہیں فلائٹ کے اندر اور آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے ایر کرافٹ کیسا ہے کچھ ایسا ہے فلائٹ کا انٹیریر سیٹس کافی کمفرٹیبل ہیں لے گی سپیس بھی کافی اچھا ہے فائنلی ہماری فلائٹ کا ڈکاف ہو گیا ہے ابھی ہمیں لگیں گے کوئی دھائی سے تین گھنٹے دبائی پہنچنے میں کچھ ایسی اس کی ٹری اس کو آپ آگے کر سکتے ہو ابھی ٹائم ہوا ہے رات کے سیون تھارٹی ہمارا ڈینر آ گیا ہے آئیے دکھاتا ہوں کو ڈینر میں کیا ہے اس میں چینہ مسالہ اور پراتھا آئیے ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ایک ایسا ہے کھانا ایک دم کرم ہے آئیے ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ایک ایسا ہے ٹیسٹ کافی اچھا ہے ہم پہنچ چکے ہیں دبائی ایسا ہے اوپر سے دبائی کا نظارہ ہماری فلیٹ دبائی لینڈ ہو چکی ہے چلیئے ابھی فلیٹ سے اتر کر جاتے ہیں ائرپورٹ پہ اور پھر ہماری یہاں سے رات میں دیڑا بجے فلائٹ ہے ایسا ہی ہے دبائی کی بسیں بس بھی دیکھنے میں کافی اچھی ہے فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں دبائی کے ائرپورٹ پہ ایسا ہے دبائی کا ائرپورٹ ہم لوگ آ گئے ہیں نجف کی فلائٹ میں یہ بھی ائر اربیہ کی ہے ہماری دبائی کی فلائٹ کا ایکسپیرنس بہت اچھا تھا ہمارا سنیک آ گیا ہے تندوری چکن ٹکا سینڈویچ دیکھنے میں کافی ٹیسٹی لگ رہا ہے گرم بھی ہے چلیئے کھا کر دیکھتے ہیں کیسا ہے ٹیسٹ میں بہت اچھا ہے سینڈویچ کے ساتھ پانی کی بوتل بھی لیئے فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں نجف یہ ہے نجف کا ائرپورٹ چلیے جاتے ہیں بس میں آپ کا یہاں بھی انیگریشن ہوگا چلیے جاتے ہیں اندر اور آپ کو بتاتے ہیں کیا کیسے کرنا ہے یہاں تک گلوگ دیکھ لیا ہے تو لائک اور سسکرائب کر دینا نجف کا ائرپورٹ اندر سے کچھ ایسا دیکھتا ہے ہمارا ایمیگریشن ہو گیا ہے اب ہم جا رہے ہیں بس سے کربلا یہ ہے ہماری بس تو چلیے جاتے ہیں ہم نکل چکے ہیں کربلا کی طرف اربائین وارک یہی سے شروع ہوتی ہے یہاں پر آپ کو ہر پول پر نمبر پڑھا دکھے گا کربلا پڑھے گا ہر دوکی بھی نہیں ہوگا آئیے یہ والے پہ ڈائریک چلے والے لوگوں پہ ہیں جو لوگ سے دون ہیں اس پہ بھی فائدہ چلتے ہیں اور یہ جو سائیڈوں میں دیکھیں یہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ سب پور ہے سب کالی رہتے ہیں اس پہ رکھنے کا ٹھائرنے کا کسی کا بھی کوئی بھی کسی جنہاں پہ بھی جا کے بھی چاہتے ہیں ہمڈا جانتے ہیں جان پہ جانتے ہیں اس میں چھتے ہیں سب خدمت کے لئے سارا گوہم پٹھائے رہتے ہیں جسٹا میرا پیش یہ سب پرانا اکیی ہوگی یہ جب اللہ ہے یہ ابھی ارپے میں ارپے میں بھی مشیش آگوگو یہ بھی اور مختلف شروعہ ان کے یہ خیلقے لیکن دیکھے اندار جیسے کہ آپ کا ایک خلاص دن تک ہو لے یہ ایسے ایسے چاوتہ سو بامان ہی ہو لے چاوتہ سو اکیامان پول چاوتہ سو اکیامان پول خواستان ہم پہنچ گئے ہیں کربلا اب یہاں سے ہم مٹل کے جائیں گے اس کے بعد پر جائیں گے مولا ابباس علیہ السلام کے روزے پر اس کا بلوگ بھی چلتی جائے گا سامنے مولا ابباس علیہ السلام کا روزہ دیکھ رہا ہے ہمارا ہوتل لکھ دوں مولا ابباس کے روزے کے پاس ہے